اسرائیل کا حزباللہ پر ایک اور بڑا سائبر حملہ پیجرش کے بعد واکی ٹوکی ڈیوائسز بھی دھماکے سے اڑا دیں خوفناک دھماکوں میں چودہ افراد شہید ساڑھے چار سا سے زیادہ زخمی ہو گئے دھماکوں کے بعد متعدد عبارتوں دکانوں اور گاڑیوں میں آگ پھڑک اٹھی عرب میڈیا کے مطابق ایک دھماکہ پیجر حملے میں شہید حزباللہ راکین کی نماز جنازہ کے قریب ہوا لبنان کے ہسپتالوں میں امرڈنسی نافذ متعدد زخمیوں کی حالت تشویش ناگ گدش تروز پیجر دھماکوں میں دو بچوں سمیت بارہ آفراد شہید ہوئے اسرائیلی آمی چھیپ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس حزباللہ کے خلاف ایسی بہت سے صلاحیتیں ہیں جو اب تک استعمال نہیں کی نیرانی صادر مسعود پر شکیان کہتے ہیں انہیں اسرائیل کا ساتھ دینے پر شد مانی چاہیے اور قوام متحدہ کے سیکرنر جنرل کا فریقین سے تحمل کا مطالبہ لبنان دھماکوں پر یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس جمعہ کو طلب فلسطینی ریاستے خیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے سعودی ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی مجلس شورا کے سالانہ اجلاس سے خدا تہا فلسطینیوں پر اسرائیل کے سنگین حملوں کی شدید مصمت کرتے ہیں ترجیحات میں سر فہرست ہے سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کے لیے راہ ہمدار کر رہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کے شکر گزار ہیں وزیراعظم شہبہ صریف سے برطانیہ کے بادشاہ چالسو ایم کا ٹھلفانک رابطہ دولت مشترکہ کے حکومتی سربراہان کے اجلاس میں شرکت کی دعوت وزیراعظم نے راوت قبول کر لی شہبہ صریف کا دولت مشترکہ کے منشور پر عمل درامت کے آزم کا عیادہ وزیراعظم نے بادشاہ چالس سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا پرنسز آف ویلز کیٹ میں ریلٹن کے علاج کی تکمیل پر نیک خواہشات کا اثار ادھر وزیراعظم سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات شہبہ صریف نے کہا پاکستان اور برطانیہ کے دمیان دھرینہ اور تاریخی تعلقات ہیں مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسط دی جا سکتی ہے آرمی جیف جینرل آسم انیر سے روسی نائب وزیراعظم کی ملاقات علاقہ اسلامتی دو در فتافوں اور پاہمی دلجسپی کے امور پر تباہت تخیال آئی اس پیر کے مطابق آرمی جیف نے روس کے ساتھ دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے حسم کا عیادہ کیا روسی نائب وزیراعظم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کے کردار کو سا رہا روسی نائب وزیراعظم کے خطے میں انہوں استحقام کے لیے پاک فواج کی تاریخ پاک روس تعلقات درست سمت میں روسی نائب وزیراعظم دو روزہ دورے پر پاکستان میں موجود معیشت اور تجارت میں دو طرف تاون کی وفاہمتی یا داشت پر دستخد پاکستان کا عالمی ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر و ترقی سے مطالق ایمویو میں شمولیت کا اعلان مشترکہ پریس کانفرنس روسی نائب وزیراعظم نے کہا تجارت ماہی شہر اور کلسٹرل تعلقات کو مضبوط کریں گے نائب وزیراعظم اس حق دار بولے تاونائی کے شعبوں میں تاون کو بھی آگے بڑھایا جائے گا آئینی ترامیم کا معاملہ کم از کم دو ہفتے کے لیے التوا کا شکار بولنہ پسر رحمان جنوبی پنجاب کے دورے پر روانہ خصوصی کمیٹی کے سربراہ خوشیت چھابی تیس ستمبر کو لندن روانہ ہوں گے پسر آسم شہباز شریف اکیس ستمبر کو بیرون ملک چاہیں گے ذراعہ کے مطابق آئینی ترامیم کا مصابتہ اب مساقی جمہوریت کے مطابق بنانے کی تجویز پہلی مرالے میں کم سے کم مطفقہ نوکات پر بجتمل آئینی ترامیم کی منظوری کا امکان اس وقت تو ہم نے ان کا مساودہ مکمل مصطرف کر دیا بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کیلئے کہ ہمارا تو کوئی مساودہ ہی نہیں تو پھر جو پروائیڈ کیا گیا وہ کیا تھا کسی کو پروائیڈ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا یہ کیا کھیل تھا ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا اپوزیشن ہے ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور تمام جتنی بھی پالی منان کے اندر ہم جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے مجویز آئینی طرح ممیم کا مساویدہ یکسر مسترد جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک پیچ پر مولانا فضل رحمان کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملکہ آکمی انڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت کا مساویدہ مکمل طور پر مسترد کر دیا حکومت تو اب کہہ رہی ہے ہمارا تو کوئی مساویدہ ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں جو مساویدہ دیا گیا وہ کیا تھا حکومتی مساویدہ کسی صورت قابل قبول نہیں مساویدہ کے حمایت کرتے تو قوم کی امانت میں خیانت ہوتی پی ٹی آئی کا مولانا فضل رحمان کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان عصد قیصر بولے حکومت نے آئینی طرح ممیم کا مساویدہ اپنے عراقیم سے بھی چھپایا مولانا فضل رحمان کے ساتھ اے ہوا اپوزیشن مشاورت سے آگے بڑھے گی وفاقی بزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مولانا فضل رحمان سے ملکات سیاسی صورتحال پر گفتگو اس وقت جو آئین ہے اس کے مطابق پچیس اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو چھپی سے سینئر بوس جان جو ہیں وہ آ جائیں گے آپ کو انگزائٹی کا ایک ہی ہے موجودہ آئین کے مطابق پچیس اکتوبر تک کاسی فائزی سا چیف جسٹس پاکستان ہے وزیر قانون آسم نصیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا چھپیس اکتوبر کو سپریم کورٹ کے سینئر تلین جج چیف جسٹس بن جائیں گے عدالتی صلاحات پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا جینوری اور مارچ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آئینی ترامیم پر مزاکرات ہوئے تھے سینیٹر ارفان صدیقی کہتے ہیں چیف جسٹس اور ججز کی مدت ملازم میں توصیب نہیں کی جا رہی یہ سب قیاس آرائیاں ہیں ترامیم کا باب قتم نہیں ہوا بھی بس پارٹی متحرک گردار ادا کر رہی ہے جے یو آئی پی الیکشن کمیشن کے ریڈار پار انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے دو ماہ کا وقت دینے کی استعداد پر فیصلہ محفوظ چیف الیکشن کمیشن کے سخت ریمارکس کہا انٹرا پارٹی الیکشن آگ کرانے پر پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے انتخابی نشان بھی لیا جا سکتا ہے ادھر انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی کو مزید محلت مل گئی الیکشن کمیشن نے سما دو اکتوبر تک ملتا بھی کرتی مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشافرت پر مشافرت الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے بھی رائے لینے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلال سپریم کورٹ کے چودہ ستمبر کے آرٹر پر غور الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں پر اجلال آج پھر ہوگا بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں پھر آئینی ترامین پر بات کریں تحریک انصاف نے آئینی ترامین پر موقف واضح کر دیا علی محمد خان بولے افسوس نواز سا نانا کے بنائے آئین پر نقبزنی کر رہا ہے عامد خان کہتے ہیں صرف سپریم کورٹ کو مانتے ہیں سینئر جسٹس منصور علی شاہی چیپ جسٹس بنیں گے اور کوئی قبول نہیں کسی کو این آر او نہیں ملے گا وہ سر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا عربت عمل کہا امریکہ میں کیپیٹل ہیل کیسز چند ماہ میں انجام کو پہنچے پاکستان میں نو مہی کیسز کے فیصلے اب تک نہیں ہو سکے آئینی ترامین کا مساعدہ پیپس پارٹی اور جیک وائی کے پاس تھا تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے کی کوشش کی ٹرائل کورٹ کو ایک سو نوی ملین پر ریفرنس کا حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم اسلام ادھائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور مشہبیوی کے درخواستوں پر حکم جاری کر دیا حکم نامے مکہا ٹرائل کورٹ ٹرائل مکمل کر لے مگر حتمی فیصلہ نہ دے بریت کی درخواستوں پر نوٹسزاری مزید سماعت 26 ستہ مرتک ملتبی تحریک انصاف نے شفاف ترین انٹر پارٹی الیکشن کرائے امید ہے آئندہ سماعت پر الیکشن منظور کرنی ہے جائیں گے جیرپین پی ٹی آئی بیرسٹ روگوہر کی میڈیا سے گفتگو کہا امید ہے الیکشن کمیشن اب مزید روڑے نہیں اٹکائے گا مخصوص نشستوں کا معاملہ لٹکا ہوا ہے اس پر بھی جلد فیصلہ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کے پی علیہ بن گنڈاپور نے گوانر کے پی کو ویلا منہ کہہ دیا کہا ایک ٹک ٹاکر لاہور میں اور دوسرا یہاں لائے گیا گوانر پرچی پر آئے انہیں عزت راست نہیں آ رہی وزیر اعلیٰ علیہ بن گنڈاپور نے اختیار عوام کا موبائل ایب کو اپتہ کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا افغان کیمسل جنرل نے قومی ترانے پر کھڑانا ہونے کی وجہ بتا دی ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ہمارے قومی ترانے کی عزت نہیں کرتے پنجاب میں چودہ ہزار سکول آؤٹسورس ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان کہا پابلک پرائیویٹ منصوبے کے تحر سکولز کو بہتر بنایا جائے گا حسات سا رہی ہے تو یونیورسٹس کی طرح وزیٹنگ فکیلٹی ہونی چاہیے پابلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلنے والے سکولز کی مسلسل نگرانی ہوگی پی ٹی آئی طور کے پسیر تعلیم نے ایک عرب روپے کی کرپشن کی اس کرپشن پر نیب کیس بننا چاہیے کراچی میں فائرنگ حریم عدل شیخ کا جائیور شاہ نواز قتل پولیس کے مطابق بزاہر قتل کا واقعہ پلوٹ کا تناسہ معلوم ہوتا ہے ملزمان نے مقتول کو راستے میں روکا اور دوسرے مقام پر لچا کر قتل کر دیا مقتول کے بھائی کا کہنا ہے شاہ نواز قدشتہ روز تاتیل کی وجہ سے گھر پر تھا اپنے پلوٹ کا معاینہ کرنے کیا تھا اسرائیل کی غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری سہنی فوج کی غزہ میں رہاشی مارت پر شدید مباری اسی فلسطینی ملبت لذب گئے آٹھ لاشنے نکال لی گئیں مسلسل حملوں کے باعث رسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رفاہ میں جھڑپ چار اسرائیلی فوجی حلاق حزباللہ کے شمالی اسرائیل میں جوابی حملے یہ اپنی حوثیوں نے اسرائیل پر ایک بار پھر ہائپرسونک میں زائل داغ دیا اردھر اکواب میں متحدہ میں فلسطین علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے خلاف قرار داد منظور ایک سال میں قبضہ خاتم کرنے کا مطالبہ مہریہ ٹاؤن چیمپینز وان ڈیک اپنے مارکورس نا کافلے شکست ڈالفنز کو بانویں رنز کے بھاری مارچند سے ہرا دیا مارکورس کے دوسری جراسی رنز کے جواب میں ڈالفنز ایک سو بانویں رنز پر ڈھیر محمد دمران اور سلمان آقا نے تین تین بکتیں اپنے نام کی مارکورس کے کامران کلام کی ایون کی دوسری سینچری ایک سو تیرہ رنز کی شاندار ایننگز کھیلے تاکستان ممنٹ ٹیم نے دوسری ٹوانٹی میچ میں جنوبی افریقہ کو تیرہ رنز سے شکست دے دی پینتالیس رنز بنانے والی اپنر مریبہ علی پیر آف دہ میچ کرار کپتان فاطمہ سنہ سنتیس رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہی کپتان کے ایک سو اکیاسی رنز کے تاکب میں جنوبی افریقہ ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنا سکا پاک جنوبی افریقہ ٹی ٹوانٹی سیریز ایک ایک سے برابر آئی سی سی ویونس ٹی ٹوانٹی ووٹ کپ کی ٹرافی پاکستان پہنچ گیا آئی سی سی حکام ٹرافی لاہور سے ملتان لے گئے پاک جنوبی افریقہ ویمن میچ میں پہلے ٹرافی کی رنمائی کی گئی ٹرافی دو دن ایک پاس ٹیڈی ایم فیصل آباد میں بھی رکھی جائے گی اکیس ستمبر کو ٹرافی واپس دبائی پہنچا دی جائے گی سپیشل علمپک پاکستان اور ہلال احمر کے دمیان تین سالہ مفہمتی آداش پر دستخط چھے پرسن سپیشل علمپک پاکستان رون اکلا خانی اور چھے پرسن ہلال احمر فرزانہ نائک نے ایم ایو پر سائن کیے ہلال احمر سپیشل بچوں کی بنیادی صحت کی دیکھ پھال کی خدمات سر انجام دے گا ایچ آئی وی ہیپٹائٹس سے بچاؤ اور ہوم نرسنگ کی خدمات بھی شامل چھے پرسن سپیشل علمپک پاکستان رون اکلا خانی نے کہا ہلال احمر کا سپیشل کھلاریوں کی سرپرستی کے لیے آگیا آنا خوش آئین ہے ایم ایو سے سپیشل کھلاریوں کو اپنی کارکردگی میں بہتری لانے کا مواقع ملے گا اور امن و امان کی بحالی کے لیے محافظ اور اس کا کتہ میدان میں آگیا ہالی ووڈ انیویٹڈ فلم ڈاؤک مین کا ٹریلر جاری فلم آئندہ ستب سال 31 جنفری کو فریلیس کی جائے گی